موسیقی موسیقی کیا وہاں رنجی سے چوکی تم بھاگتے ہوئے ہمارے پاس آئے ہو موسیقی پہت کجب ہو گیا ہے آپ کے ساری شانسوں کت من مریدہ ساری خاک میں مل گئی ہے تمہارے کھینے کا مطلب کیا ہے رجی سنگھ رجی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو سنیے تو اے مہارا جی کچھ نہ جاتا کہا اے مہارا جی اے مہارا جی کچھ نہ چاہتا کہا چمن میں ایک ایسا کجب ہو گیا آپ کی لادلی بیٹی تھی چھاک سنگھ ایک لڑکے نیا کر جاننا چاہتے ہیں مہارا جی راج چماری اسی کے پیار میں پاگل ہو گئی ہے رجی اور آپ کی ساری چت مان مریدہ سب دھول میں مل گئی رجی سنگھ رجی تُو نے جرد ہمارا خوف پہ کھایا ہماری بیٹی کے خلاف آواج اٹھایا ہے نہیں رجن میں شت کہہ رہا ہوں آپ سے میں چھوٹے بولا ہوں تو پس خبردار رجی سے چوبہ روک لو اے سکتے ہوئے سرم آئی نہیں کرتا اپمان بیٹی بائی چاک تو نام بدنا میں بیٹی کرے بیٹی رجی سے وہ ہماری بیٹی ہے اور ان سے غلط راستے میں وہ اپنے قدم نہیں رکھے گی راجے نے آپ ٹھیک کہتے کہ آپ کی بیٹی ہے لیکن مہاراج اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو آپ اسی وقت ہمارے ساتھ چلئے اور نظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجی لیکن جلے سے پہلے ایک ہماری سرط ہو گئی اگر یہ بات تمہاری سچ نکلے تو اس لڑکے کو موت کے سجا ملے گئے اور کاج اگر یہ بات تمہاری چھوٹ نکل گئی تو وہ موت کے سجا تمہارے لئے راجن آپ کے سرط مجھے سب کار ہی اگر یہ بات چھوٹی نکل جائے گی تو رنجی سنگو ہستے ہکتے تھاسی کے تکتے پر چڑ جائے تو پھر آؤ اسی بات ہم تمہارے ساتھ چل چل دیم شنگو علی تُنہے میرا مال چھنا ہی اور ما تری جندگی کو چھ لوں گا مہ راج کے دل میں منی آگ لگا دی ہے اور تیری موت بن کر یہ رنجی سنگ آ رہا اور آئے پلبیر سنگو آج بھی وہ دن ہمیں یاد ہے کہ ایک دن تُنہے کہا تھا کہ میرا سر گرم سے اوچا ہو گیا ہے ارے پلبیر سنگو اگر تیس سالے تیرا سر پھرے دربار میں نہ جھکایا تو ہمرا نام رنجی شہید راج کماری صاحبہ یہ دیکھئے آپ کے شامنے آپ کے راج محل کا مینگیٹ دکھائی دے رہا ہے اب آپ یہاں سے چلی جائیں ہم دکھائی تو دے رہا ہے لیکن میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں بولیے راج کماری صاحبہ آپ کیا کہنا چاہتی رہنے دی جانے دی جی ہاں میں کہنی یہ والی تھی کہ آپ بھی میرے ساتھ میں چل کر آئے ہیں چلی تھوڑا آرام کر لیجی چاہنا تک لیجی اس کے بعد چلی جانا نہیں راج کماری صاحبہ ابھی اس لیے پھر کبھی آؤں گا تو چاہنا تکر لوں گا لیکن آج نہیں راج کماری جی آپ ہماری بات سمجھنے کوشش کیجئے ہم کبھی پیتا جی کے ساتھ آؤں گا تو چاہنا راج کماری جی چھوڑیے میرا ہاتھ میرا ہاتھ چھوڑیے تکھاؤں پھکھایا نہ میرا یرے چھوڑ کرے تاک کل میں ہمارے لگانے چلا بیٹی تھی چاپ کلزا ہر جادو کیا ساتھ بتا دے مجھے کر تو چال ہے بھالا ہرام جا دے تُو نے جنرچ ہمارے خوف نہیں کھایا ہماری سانسوں کا تمہاری مان مریادہ گھو دھول میں ملے دیا نہیں اجور منی کوئی ایسے غلط کار نہیں کی ای جسے کی ہماری وجہ سے آپ کی شان اور شوق پہ دھبا لگے میں نے تو صرف اپنا فرج پورا کیا ہے راج مہار جی 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 کچھ میں سمجھا نہیں گی اے مہار جی جی کچھ کچھ سمجھا نہیں گی گلت کیا میں کیا آیا سمجھا دیں گے موسیقی 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 نیکی پری آپ مجھ کو خید دی سجا سی سی بھئی ڈالدہ شرم نا دیکھے ہاتھ تے کالی تھہلی پتال جی یہ کیا کر رہے آپ جو دو چی ہے وہ تو نردوکس بچہ جا رہا ہے کونے دوشی اور جو بے کسیور اس کو سجا مل رہی ہے منتری رنجیس سکھ دوشی ہے پتا جی کمینے کامان جاڈا ترنے ترنے کی کوشش مت کر کاج سے گری میرا وفادار منتری رنجیس سکھنا ہوتا تو آج اس بات کا مجھے پتا بھی نہیں چلتا واں پتا جی واں یہ وفادار ہے آئی یہ میرا یہ سب سے بڑا قدار ہے پتا جی ہاتھ تو گٹار ہے یہ تم نہیں بول نہیں ہو تمہارے سر پہ جو اس کا بھوٹ ساوار ہے اسی کا جادیو بول نہیں ہے یہ کینٹی نہیں ہے لے جالی جہے گھٹیر کے ویڑے تیم نیر دوار سے تیم نیر دوار سے پتا جہے گھٹیر کے ویڑے یہ ستروں آر پگاڑی سرمدادی کو اور خانچیٹے ویڑے رات دروار لے کر چلو آئیے لے جی یا بھدوان میں اس کو گناہ دبا کر کے اس سرمچھا دی کو مات ڈالتا دیکھ لیا اب ہماری بات پہ یقین نہیں کرتے تھے اور نجارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کیا گل کھلاتی تھی واقعی میں رنجیج سے تمہاری بات سچ نکلی ارے مہاراج میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہو رنجیج سے لے آؤ اس لڑکے کو اور اسی وقت اسے پھانچی کے تکتے سے اس سرم جادے کو چھولا دو رہے رہے ایجامت کری اپنے ہاتھوں سے اسے موت کی سجا نہ دی مہاراج کیوں نہ یہ کام ہم بلبیر شی کو سوپتے ہیں کیونکہ بلبیر سنگھ آپ کی دیش شیب ہلائی کے لیے ہر وقت شیب مرشن رہت تشمنوں سے ٹکرانے کو تیار رہتا ہے اور چھوڑ دیجئے بھجرا بلبیر سنگھ بے کہ آج کیا فیصلہ کرتا ہے رنجید سے اسی وقت بلبیر سنگھ کو فون کر دو اور فون پہ یہ بول دو کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ آخر کے راج دربار میں حاجر جوا گیا آج کیا فون کرتا ہے بلبیر سنگھ کو اور چھوڑ دربار میں آج کیا فون کرتا ہے جی صاحب کون پہلے والا اٹھان نبے اٹیس ہاں تمان جیرو باتیس تمان جیرو باتیس اوہ گلت ہو گیا ہاں اٹھان نبے اٹیس اٹھان نبے اٹیس چھپن ستہ ون چھپن ستہ ون چھپن ستہ ون چھپیس چھپیس ہالو ہالو ہاں کون میں دربار کا لوہا سنگھ سپاہی بولا ہاں آپ کون شیناب بلی شین صاحب جائے شین صاحب آپ کو جتنی جلدی ہو سکے دربار میں آپ کو مہاراج یاد کر رہے ہیں بہت جلدی آنے کشٹ کریں کوئی ضروری کام ہاں صاحب ضروری کام ہے چھپے مہاراج سے بول دو میں بہت جلد دربار پہنچ رہا ہوں ہیلی کپٹر سے آنا سے مہاراج کیا جلد دربار پہنچ رہا ہوں موسیقی موسیقی حضور یہ کیا آپ کے آنکھوں میں آنشو بات کیا ہے حضور ملویر سنگھ مہارا آج تک ہمارے خاندان میں جو کچھ نہیں ہوا آج وہ پہلی بار ہوا ہے کیا ہوا مہارا ایک لڑکے نے ہماری بیٹی کو اپنے محبت کے جال میں فسا کر ہماری سات سوکت ہماری مان مریادہ کو اس نے دھول میں ملا دی ہے وہ کون لڑکا ہے مہارا جس نے جھرہ شک خوف نہیں کھایا اور آپ کی شکر ہاں ڈالا ہے وہ کہاں ترہلے بالا ہے حضور بھولا گیا ہے اور اسی لئے تمہیں سیما سے راج دربان میں بھولا گیا ہے اس کا فضلہ تمہیں کرنا ہے اور میں اس کے چشم کے ٹھکڑے ٹھکڑے کر دوں گا جو مہاراچ کی شام ساہیت پر دکھ لگانے کی کچھ سکی واہ بھول بھول سکھ واہ سیما ہی جاؤ اس لڑکے کو بھول بھول سکھ کے سمجھ پیش کرو موسیقی کون بیٹھا دیل سے پیش کرو بلویل سے ہی اسی لڑکے نے ہماری سانسوں کا تمہاری مان مریادہ کو دھول میں ملایا ہے اور اسے سجاد سجاد تمہیں اپنے ہاتھ سے دینا ہوگا اس کا مطلب کہ ہماری بات پہ تمہیں بشواس نہیں ہے نہیں حضور بشواس ہے لیکن ہمیں کچھ وقت دیا جائے میں چانکاری کروں گا کتنا بڑا سپنا اپنے دل کے اندر کیوں سجاد لیا بلویل سے اگر یہ بات ہے تو تمہارے لیے پانچ منٹ کا وقت دے لیکن پانچ منٹ کے بعد اسے سجاد تم اپنے ہاتھ سے دو گئے شیبائی دیم سنگ کی ہاتھ کڑی گھول دو اور سب لوگ ہمارے ساتھ اس موکشے بھاپا کہہ رہا ہے جیتے جی اپنے باپ کو مار ڈالا یہ بتا کہ میری پرورش میں کیا کمی تھی کون ایسا سوک تیرا باقی رہ گیا جو میں نے پورا نہیں کیا یہ بادر پر گیا تھا تو یہ شمجھا کر گیا تھا آج وہی بات کام نہیں آئی جو بابا کلیاری مل نے کہا تھا ایسا کادم مٹھانی سے پہلے ایک بار اپنے پیتا کی باری میں شوچ لینا تھا بیٹا ایسا کھیوں کیوں